بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکارڈ نہیں ملتا کیونکہ پہلے نائن کلاس میں میںس نہیں ہوا کرتے تھی اور اب جب کہ سلیبز بہت طویل ہے اور کافی ٹف بھی ہے نائن کلاس کے سٹورنٹس کے حوالے سے تو ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک زبردست گائیڈ لائن کی ایک ایسی گائیڈ لائن جس سے وہ آسانی سے ہنڈرڈ پسٹرن مارکس سکور کر سکیں تو اس حوالے سے اب آپ اپنی سکرین پر کچھ ڈیٹیلز کچھ چیزوں کو ملائزہ کریں گے اوورال 59 ایکسرسائزز ہیں نائن کلاس کی بک میں جس میں سے میں آپ کو سولہ ایسی ایکسرسائزز بتاؤں گا جن سے آپ سیکشن بی اور سیکشن سی بہت آسانی سے نمٹا لیں گے اور سولہ بھی کمپیٹ ایکسرسائز نہیں بلکہ ان میں بہت زیادہ selected questions ہوں گے کچھ پوری ایکسرسائزز بھی ہوں گی مگر زیادہ در selected questions ہوں گے جبکہ ایم سی کیوز کے لیے ایکیناً آپ کو پوری بک ہی کی تھیوری پڑھنی ہوگی اس کے علاوہ ہر چیپٹر کی جو ری بیو ایکسرسائزز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فلندہ بلانکس ہیں ٹو اینڈ فالس ہیں ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے بہت دیہان سے دیکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے تمام فارملے یاد کرنے ہیں اور جتنی بھی شورٹ کوشن والی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ نے بہت دیہان سے دیکھنے ہیں جن میں ایکسرسائز 1.1 1.2 1.3 1.4 یعنی کے چیپٹر 1 میں چاروں ایکسرسائزز چیپٹر 2 میں 2.1 2.2 2.5 اس کے علاوہ ایکسرسائز 16.1 اور جیسے اب اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز 16.1 بھی ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن بی کی تو سیکشن بی میں شورٹ سولیشنز آپ کو کرنے ہیں یعنی کے ٹوٹل آپ کو 40% ایم سی کیوز جو کہ 30 مارکس کے ہیں انہیں اٹیمٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے سیکشن بی پر آرہا ہے سیکشن بی میں شورٹ آنسرز ہیں اور ان میں آپ کو 10 سوالات دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو صرف 6 سوالات کرنے ہوں گے جن اسٹورنٹ کو تھیورمز آدھ نہیں ہوتے ان کے لیے گود نیوز یہ ہے کہ آپ تھیورمز کے بغیر بھی آسانی سے سیکشن بی کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سیکشن بی میں جو وہ 10 سوال دے رہے ہیں ان میں سے وہ 3 سوالت آپ تھیورمز کے دے رہے ہیں اور آپ کو کرنے چھے ہیں تھیورمز کے بغیر بھی اگر آپ پریپیشن کرتے ہیں سیکشن بی کو کر سکتے ہیں اور دیکھیں جو پولیسی ہے پیپر کی اس پولیسی پیپر بنائے گا ہے مجھے کیسے پتا چلا تو دیکھیں یہ موڈل پیپر کو دیکھ کر پتا چلا ہے کیونکہ انہوں نے جو موڈل پیپر دیا ہے اس سے کم از کم ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس چیپٹر کی کیا ریشو ہے اگزامز میں اور وہ ان کی ذہن میں کیا امپورٹنس ہے اور بہرحال یہاں پر جو پلان آپ کے سامنے میں شیئر کر رہے ہیں بڑا ایک سیف پلان بنایا گیا ہے یعنی کہ صرف موڈل پیپر ہی کی انفرمیشن کو اس میں نہیں شامل کیا گیا بلکہ اس کے سراؤنڈنگ سے بھی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ اگر ان کیس وہ اس پولیسی کو اس پرٹ نہیں بھی کرتے تھوڑا اس کو ریلیکس رکھتے ہیں تو بھی آپ آسانی سے پیپر کر سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو کوسٹ نمبر ٹو دیا سب سے پہلے سیکشن بی شروع ہو رہا ہے تو کوسٹ نمبر ٹو اگر آپ اٹرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایکسسسائز 1.5 کرنی ہوگی اور اس میں پوری ایکسسائز نہیں کرنی صرف کوسٹ نمبر ٹو دیا اس کے لئے آپ کو ایکسسائز 1.6 پوری کرنی ہوگی اور یہ جو میں آپ کو کوسٹن کی ترکیب بتا رہا ہوں یہ موڈل پیپر کے حساب سے یہ ترکیب شفل ہو سکتی ہے مگر یہ کوسٹن پوری انشاءاللہ as it is آئیں گے کوسٹ نمبر ٹو کوسٹ نمبر ٹو پر آ سکتا ہے کوسٹ نمبر ٹو پر آ سکتا ہے کسی طرح ہی شفل ہی ہو سکتی ہے مگر بس آپ اس انداز سے اس کو جہن میں رکھ لیں ایک سوال آپ کر لیں گے اگر آپ ایکسسائز 1.5 کا کوسٹن فائب پریکٹس میں لے آتے ہیں اور ایکسسائز 1.6 کمپلیٹلی آپ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے لائے ایک اور سوال آپ کا بن جائے گا اگر آپ ایکسسائز 2.6 بہت دھیان سے کر لیں اور ویسے 2.6 کیونکہ لاغ کیے آپ لاغ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ آپ کو چھے کوسٹن کرنے ہوتے ہیں کیونکہ لاغ میں کبھی کبھی سٹوڈنٹس پھنس جاتے ہیں ٹیبل بغیرہ دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو شورٹ کوسٹن میں جو سب سے لاغ کوسٹن ہو سکتا ہے وہ یہی لاغ کا ہے اس لیے اگر آپ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوائٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور سوال اگر آپ اٹرم کرنا چاہتے ہیں موڈل پیپر میں جو کوسٹ نمبر 4 دیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسسائز 3.2 کے کوسٹ نمبر 1 سے لے کر کوسٹ نمبر 17 تک کے تمام سوالات کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ اپنی سکرینز پر بھی مرحضہ کر سکتے ہیں ان ایکسسائز کی پکس اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں ان کو ہائلائٹ بھی کیا گیا ہے اس کے لیے ایکسسائز 3.3 کے کوسٹ نمبر 1 اور کوسٹ نمبر 4 کے بھی تمام پارٹس آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس میں لانے ہیں اس کے لیے اگر آپ ایک اور سوال اٹرم کرنا چاہتے ہیں کوسٹ نمبر 5 تو اس کے لیے آپ کو ایکسسائز 4.8 کرنی ہے کیونکہ فیکٹر تھیورم ضرور آئے گا موڈل پیپر میں جس انداز سے دیا گیا ہے اور پہلے بھی اس کی امپورٹنس رہی ہے ریمینڈر تھیورم میں آپ سنپل ڈیویجن میٹھر سے سکو کرتے تھے سنٹینٹک ڈیویجن آپ اپلائے کر رہے ہیں تو ایکسسائز 4.8 یہ امپورٹن ایکسسائز ہے اس کے لیے ایک اور سوال آپ اٹرمین کر سکتے ہیں کوسٹ نمبر 6 آپ اٹرمین کر سکتے ہیں اگر آپ اٹرمین کر سکتے ہیں اگر آپ اٹرمین 5.3 کوسٹ نمبر 2 کے شروع چار پارس کر لیں اگر آپ اٹرمین کرنا چاہتے ہیں تو ایکسسائز 6.1 اور 6.2 تو آپ کو پوری کرنی ہے مگر جو ایکسسائز 6.3 ہے اس کا صرف پہلا سوال کر لیجیے کافی ہے پہلا سوال اس کے تمام پاس کوسٹ نمبر 8 ایکسسائز 8.2 سے ہو جائے گی ایکسسائز 8.2 پکری کر لیجیے کوسٹ نمبر 8 آپ کا ہو جائے گا اور پھر کوسٹ نمبر 9 10 اور 11 جو آخر کے تین کوسٹنز ہیں وہ تیورمز کے ہیں اچھا جی اس کے بعد آجیے سیکشن سی پر سیکشن سی جو کہ پندرہ مارکس کا ہوگا اس میں آپ کو تین سوالات دیے جائیں گے اور دو سوالات آپ کو اس میں اٹرم کرنے ہوں گے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ تھیورم کے ساتھ انہوں نے ایک اور سوال موڈل پیپر میں دیا ہے کہ اگر آپ تھیورم نہ بھی کرنا چاہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو وہ آئے گا ایکسسائز 16.3 یا 16.2 سے 16.2 کی آپ آپ کمپلیٹ پریکٹس کر لیجئے اور 16.3 کے آپ کوئی سمر 1 سے لے کر کوئی سمر 4 تک کر لیں تو ایک وہ سوال بھی آپ اٹرم کر سکتے ہیں جس میں تھیورم آتا ہے کیونکہ تھیورم کے ساتھ چیپٹر سکسٹین کا سوال آئے گا اور کر کے آپشن میں اس کے علاوہ اگر آپ اس پوری سوال کو اڑھانا چاہیں تو بلکل اڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ چاہیں تو چیپٹر سکسٹین کریں ہی نہ اور تھیورم بھی نہ کریں بلکہ آپ سب سے پہلے اٹرم کریں فیکٹرائزیشن کا کوئی سن جو کہ سیکشن 3 کا پہلا سوال ہوگا کوئی سمر 12 میں یہ سوال آئے گا تو اگر آپ فیکٹرائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو چیپٹر 4 کی چار ایکسرسائزز آپ نے کرنی ہے ایک 4.1 اس میں بس تین سوالات کے تمام پارٹس کوئی سن 5 کوئی سن 6 کوئی سن 7 دوسری ایکسرسائز 4.2 اور تیسری ایکسرسائز 4.4 اور چوہتی ایکسرسائز 4.5 4.1 4.2 4.4 and 4.5 اس سے انشاءالہ آپ کے فیکٹرائزیشن کے سوالات ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی سمر 13 وہ گراف کا ہے گراف بھی ہمیشہ سے آتا ہے اور اگر آپ گراف کے سوالات کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو نکالیے ایکسرسائز 7.3 اور اس میں کیجئے کوئی سمر 5 کے تمام پارٹس انہی میں سے کوئی ایک سوال آپ کے لاؤنگ میں یہاں پر آئے گا اور اگر آپ گراف کو ایوائیڈ کرنا چاہیں کیونکہ گراف بھی بڑا ٹائم کنزیونی ہے تو پھر آپ یہاں سے کوئی سمر 14 میں تھیورم کو چھوڑ کر آپ چپٹر سسٹی جس طرح سے میں آپ کو اس کی تفصیل بتائی وہاں سے آپ سوال کو اٹرم کر سکتے ہیں تو دوام سٹوڈنٹس کو میری نیک تمنہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگ خوب محنت کیجئے اور بے ترین ریزرٹ اپنا بورٹ پہ بورٹ کی اگزیمز میں لے کر آئیے آب ایشو بیسٹ آف لکھ اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تو فاردہ ٹائم بینگ اللہ پزینٹ ایک رہا